اللہم صلی علی سیدنا محمد آج کی اس قسم میں جانیں گے واقعہ رجع کی تفصیل ناظرین قبل اس کے کہ ہم سن چار ہجری میں پیش آئے واقعہ رجع کی تفصیل جانیں ان واقعات پر روشنی ڈالیں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ سن تین ہجری میں پیش آئے بعض الگ الگ واقعات آپ کو سنائیں تاکہ آپ کی نظر میں بھی رہے کہ سن تین ہجری میں یہ واقعات پیش آئے ہیں ناظرین سن تین ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت رمضان کی پندروی تاریخ کو ہوئی اسی سال آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھی اور غزوے بدر میں بیوہ ہو گئی تھی ان سے نکاح فرمایا اسی سال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سابزادی حضرت امی کلسوم سے شادی کی وراست کا قانون بھی اسی سال نازل ہوا اب تک وراست میں زبل الارحام کا کوئی حصہ نہ تھا ان کے حقوق کی بھی تفصیل کی گئی مشرق عورتوں کا نکاح اب تک جائز تھا انہیں ان سے نکاح کرنا ان کو رشتہ بھیجنا ان سے رشتہ کرنا اب تک جائز تھا اسی سال اس کی تحریم نازل ہوئی اور اسے حرام کر دیا گیا ناظرین اب بڑھتے ہیں سن چار ہجری میں پیش آئے بہت سے ہمواقعات کی طرف ویسے تو سیرت نگار یعنی سیرت لکھنے والوں نے سن چار ہجری میں بہت سے بڑی اور چھوٹی جنگ اور ان کی تفصیل بیان کی ہے ہمیں یہ بات اپنی ذہن میں پہلے بٹھانی ہوگی کہ دراصل تمام قبائل عرب بجس ایک دو کے سب کے سب اسلام کے دشمن تھے دشمنی زیادہ تر اس بنا پر تھی کہ ہر قبیلہ بدپرستی کو اپنا دین و آئین سمجھتا تھا جبکہ اسلام اس کو مٹاتا تھا اس کے ساتھ قریش کا اثر بھی تمام عرب پر تھا اور حج کے زمانے میں تمام قبائل مکہ میں جمع ہوتے تھے اور قریش ان کو اسلام کے خلاف بھڑکایا کرتے تھے ایک اور بڑا سبب یہ بھی تھا کہ تمام قبائل کی وجہ معاش لوٹ اور غارتگری یعنی حملہ کرنا تھا اور اسلام اس کو نہ صرف قولا یعنی نہ صرف کہہ کر بلکہ عمل سے بھی روکتا تھا اس لئے وہ جانتے تھے کہ اگر اسلام قائم ہو گیا اسلامی نظام قائم ہو گیا تو ہمارے ذرائع معاش بند ہو جائیں گے لیکن بدر کی فتح نے ان تمام قبائل پر ایک راب بٹھا دیا جس کی وجہ سے تمام قبیلیں اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹھ گئے لیکن احد کی شکست نے حالت بدل دی اور دوبارہ تمام قبائل دفعہ تن اٹھ کھڑے ہو گئے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سرایا یعنی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کا جو ایک وسیع باپ نظر آتا ہے اسی زنجیر کی یہ کڑیاں ہیں موریخ اور سیرت نگاروں نے ان واقعات کے عام طور پر وجہ نہیں بتائی ہے کہ واقعہ کیوں پیش آیا وہ واقعہ کیوں پیش آیا لیکن اللہ و ابن سعید رحمت اللہ علیہ نے طبقات میں اور عیمہ فن نے قریباً ہر واقعے کا سبب لکھ دیا ہے ہم اپنی ان سیرت کی سلسلہ وار قسطوں میں تمام چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کا تذکرہ نہیں کریں گے البتہ موقع موقع پر اشارہ ضرور دیں گے کہ واقعہ اس سال پیش آیا یہ واقعہ اس سن میں پیش آیا اس مقدسط تمہید کے بعد ہم ابرخ کریں گے اس واقعہ کا جو سیرت کی کتابوں میں واقعہ رجیع یعنی رجیع کے واقعے سے مشہور ہے ناظرین عصفان و مکیہ کے درمیان ایک مقام کا نام رجیع ہے یہاں کے زمین سات مقدس صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خون سے رنگین ہوئی اس لئے واقعہ سریعہ رجیع کے نام سے مشہور ہے یہ دردناک ثانیہ سن چار ہجری میں پیش آئے اس کا واقعہ یہ ہے کہ قبیلہ عزل و قارہ قبیلے کے نام ہیں تقریباً سات آدمی مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں آئے اور عرض کیا کہ ہمارے قبیلے والوں نے اسلام قبول کرنے کے لئے ہمارے قبیلے والے تیار ہیں لہذا اب آپ چند صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو وہاں بھیج دیں تاکہ وہ ہماری قوم کو عقائد و عمال اسلام سکھائیں ان لوگوں کی درخواست پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دس منتخب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ماتحتی میں بھیج دیا جب یہ مقدس قافلہ مقام رجع پر پہنچا تو غدار کفار نے بدہدی کی اور قبیل بنو لحیان کے کافروں نے دوسروں کی تعداد میں جمع ہو کر ان دس مسلمانوں پر حملہ کر دیا مسلمان اپنے بچاؤں کے لئے ایک اونچے ٹیلے پر چڑ گئے کافروں نے تیر چلانا شروع کر دیا اور مسلمانوں نے ٹیلے کی بلندی سے سنگ باری کی کفار نے سمجھ لیا کہ ہم ہتیاروں سے ان مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے تو ان لوگوں نے دھوکہ دیا اور کہا اے مسلمانوں ہم تم لوگوں کو امان دیتے ہیں اور اپنی پناہ میں لیتے ہیں اس لئے تم لوگ ٹیلے سے اتر آؤ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ جو ان کے امیر تھے انہوں نے فرمایا میں کسی کافر کی پناہ میں آنا گوارا نہیں کر سکتا یہ کہہ کر خدا سے دعا مانگی یا اللہ تو اپنے رسول کو ہمارے حال سے متعلق فرما دے پھر وہ جوش جہاد میں بھرے ہوئے ٹیلے سے اترے اور کفار سے ہاتھوں ہاتھ لڑتے ہوئے اپنے چھ ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے چونکہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر کے دن بڑے بڑے کفار قریش کو قتل کیا تھا اس لئے جب کفار مکہ کو حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی شہادت کا پتہ چلا تو کفار مکہ نے چن آدمیوں کو مقام رجی میں بھیجا تاکہ ان سے ان کے بدن کا کوئی ایسا حصہ کاٹ کر لائیں جس سے شناعت ہو جائے کہ واقعی حضرت عاصم رضی اللہ عنہ قتل ہو گئے ہیں لیکن جب کفار آپ کی لاش کی تلاش میں اس مقام پر پہنچے تو اس شہید کی ایک کرامت دیکھئے کہ لاکھوں کی تعداد میں شہد کی مکھیوں نے ان کی لاش کے پاس اس طرح گھیرہ ڈال رکھا تھا جس سے وہاں تک پہنچنا ہی ناممکن ہو گیا اس لئے کفار مکہ ناکام واپس چلے گئے باقی تین اشخاص حضرت خبیب و حضرت زید بن دیتینہ حضرت عبداللہ بن تاریق رضی اللہ عنہ کفار کی پناہ پر اعتماد کر کے نیچے اتریں تو کفار نے بدہدی کی اور اپنی کمان کی تاتوں سے ان لوگوں کو باندھنا شروع کر دیا یہ منظر دیکھ کر حضرت عبداللہ بن تاریق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگوں کی پہلی بدہدی ہے اور میرے لئے اپنے ساتھیوں کی طرح شہید ہو جانا بہتر ہے چنانچہ وہ ان کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے لیکن حضرت خبیب اور حضرت زید بن دیتینہ رضی اللہ عنہ کو کافروں نے باندھ دیا تھا اس لئے دونوں مجبور ہو گئے تھے ان دونوں کو کفار مکہ نے کفار نے مکہ میں لے جا کر بیج ڈالا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے جنگ وحد میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا اس لئے اس کے لڑکوں نے ان کو خرید لیا تاکہ ان کو قتل کر کے باپ کے خون کا بدلہ لیا جائے اور حضرت زید بن دیتینہ رضی اللہ عنہ کو امیہ کے بیٹے صفوان نے قتل کرنے کے ارادے سے خرید قریش نے انہیں حارث بن عامر کے گھر میں چند روز بھوکا پیاسا قید رکھا تھا ایک دن حارث کا بچہ کھیلتا ہوا حضرت خبیب کے پاس پہنچ گیا ان کے پاس اس وقت اسطورہ تھا انہوں نے بچے کو زانو پر بٹھا لیا جب بچے کی ماں نے یقائق دیکھا کہ اس کا بچہ قیدی کے پاس ہے جسے چند روز سے انہوں نے بے آبودانہ یعنی بغیر کھانا کھلائے ہوئے رکھا ہے اور اس کے پاس اسطورہ بھی ہے تو بے اختیار چیخ ماری حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا یہ سمجھتی ہے کہ میں بچوں کو قتل کر دوں گا نہیں جانتی کہ مسلمانوں کا کام دھوکا دینا نہیں ہے ادھر یہ قید میں ہی تھے اور ان کے ساتھ کرامتوں کا سلسلہ بھی ہوا یہ کچھ کرامتیں ان کے ساتھ یہ ہوئی کہ عورتوں کا بیان ہے کہ وہ اس وقت انگور وہاں پر ان کو کھاتے ہوئے دیکھ لیا کر دی تھی ناظرین ظالم قریش نے حضرت خبیب اور حضرت زید بن الدتینہ رضی اللہ عنہ کو کافروں نے چند دن قید میں رکھا پھر حرم کے حدود کے باہر لے جا کر سولی کے نیچے کھڑا کر دیا اور کہا اگر اسلام چھوڑ دو تو تمہاری جان بخشی جا سکتی ہے دونوں صاحبیوں نے جواب دیا جب اسلام نہ باقی رہا تو جان رکھ کر کیا کریں گے اب قریش نے پوچھا کہ کوئی تمنا ہو تو بیان کرو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دو رکعات نماز پڑھ لینے کی ہمیں محلت دی جائے محلت دی گئی تو انہوں نے نماز ادا کی حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ ہی وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے ظلمن قتل کیے جانے والے ہر مسلمان کے لئے قتل سے پہلے نماز پڑھنے کا طریقہ جاری فرمایا تھا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے نماز کے بعد کہا میں نماز میں زیادہ وقت صرف کرتا لیکن سوچا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ کہیں موت سے ڈر گیا ہے بے رحموں نے دونوں کو سلیب یعنی سولی پر لگایا لٹکایا اور نیزہ والوں سے کہا کہ نیزہ کی آنی ان کے جسموں کی ایک حصے پر گھاؤ لگائیں یعنی ان کو تڑپ تڑپ کر مارنا چاہتے تھے اللہ اکبر ان کا دل اسلام پر کتنا قائم تھا ان کو دین حق پر کتنی استقامت تھی ان کو ہمیشہ کی نجات اور خدا کی خوشنودی کا کتنا یقین تھا کہ ان کی تمام تکلیفوں اور زخموں کو برداشت کرتے ہوئے اوف تک نہ کیا ایک سخت دل نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے جگر کو چھیدہ اور پوچھا کہو اب تم بھی پسند کرتے ہوگے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھج جائیں اور میں چھوٹ جاؤں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے نہائی جوش سے جواب دیا خدا جانتا ہے میں تو یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ میری جان بچ جانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی لگے اللہ کے اس برگزیدہ بندے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے مقتل یعنی قتلگاہ اور تماشائیوں کے حجوم میں سلیب سولی کے نیچے کھڑے ہو کر برجستہ اشار کہے ان سے اس منظر کی پوری قیفیت اور اس بزرگوار کی صداقت اور محبت اسلام کی پاکیزہ صورت نظر آتی ہے عربی اشار ہیں لَقَدْ جَمَعَ الْأَحْزَابُ حَوْلِي وَأَلَبُّ الى آخر یعنی پورا وہ قصیدہ ہے اس پورا قصیدہ کا ترجمہ پیش ہے یعنی وہ فرماتے ہیں امبوہ در امبوہ لوگ یعنی جماعت در جماعت لوگ میرے اردگرد کھڑے ہو رہے ہیں اور انہوں نے بڑی بڑی جماعتوں کو بلا لیا ہے یہ سب کے سب عداوت نکال رہے ہیں اور میرے خلاف جوز دکھا رہے ہیں اور میں اس حلاقت گاہ میں بدا ہوا ہوں اور قبیلوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی بلا رکھا ہے اور مجھے مضبوط بلند لکڑی کے پاس لے آئے ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کفر اختیار کرنے سے مجھے آزادی مل سکتی ہے مگر اس سے تو موت میرے لئے زیادہ سہل ہے آنکھوں سے لگاتار آنکھوں سے لگاتار آسو جاری ہیں مگر مجھے کچھ بیچینی وہ بے سبری نہیں ہے میں دشمن کے سامنے نہ آجزی کروں گا اور نہ رووں چلاؤں گا میں جانتا ہوں کہ میں خدا کی طرف جا رہا ہوں موت سے مجھے اس لیے ڈر نہیں کہ میں مر جاؤں گا لیکن میں تو لپٹ والی آنکھ کے خون چوسنے سے ڈرتا ہوں اس عرش عظیم کے مالک نے مجھ سے کوئی خدمت لینی چاہی اور مجھے سبر کے لیے فرمایا ہے اب انہوں نے زدو کو یعنی بری طرح مارا ہے میرا تمام گوشت کوٹ کوٹ دیا ہے اور میری امید جاتی رہی اور میں اپنی مجبوری اور بے وطنی اور بے کسی کی فریاد اور ان ارادوں کی جو میرے جان توڑنے کے بعد یہ لوگ رکھتے ہیں خدا سے کرتا ہوں اور آخری مصرہ یہ ہے بخدا جب میں اسلام پر جان دے رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں کس پہلو پر قتل کیا جاؤں گا یہ سب کچھ خدا کے لیے ہے اگر وہ چاہے گا تو میرے کٹے پٹے جسم کے ٹکروں پر برکت نازل فرمائے گا سب سے آخر میں دعا فرمائی اللہم انہا قد بلغنا رسالت رسولک فبلغہ الغدات ما یصنع بنا اے خدا ہم نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام ان لوگوں کو پہنچا دیئے اب تو اپنے رسول کو ہمارے حال کی اور ان کی کرتوتوں کی خبر فرما دے مولانا قاضی سلیمان صاحب منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں سیدنا خبئی پردلانہ کے مفہوم کو یوں عدا فرمایا ہے جب نکلتی جان ہے اسلام پر تب نہیں پرواہ مجھ کو جان کی کیوں نہ دوں کامل خوشی سے اپنی جان چاہیے مجھ کو رضا رحمان کی آرزو پنہا میرے سینے میں تھی اس دل مشتاق پر ارمان کی آنکھ کر لیتی زیارت وقت نزع دائیے حقہ دیئے ایمان کی اے خدا پہنچا میرا ان کو سلام اے خدا پہنچا میرا ان کو سلام جان جن پر میں نے قربان کی پھر حارج بن عامر کے لڑکے ابو سرعہ ابو سرعہ نے آپ کو قتل کیا مگر خدا کی شان کہ اے ہی ابو سرعہ ان کے دونوں بھائی عقبہ اور حجیر پھر بعد میں مشرف بے اسلام ہو کر صحابیت کے شرف و عزاز سے سرفراز ہو گئے ناظریت سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے عمال میں سے تھے یعنی گورنر میں سے تھے ان کا حال یہ تھا کہ کبھی کبھی یہ اکبارگی بے ہوش ہو جایا کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے وجہ پوچھی وہ بولے مجھے نہ کوئی مرض ہے نہ کچھ شکایت ہے جب حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سلیب یعنی سولی پر چڑھایا گیا تھا تو میں مجمع میں موجود تھا مجھے جس لوگ خبیب کی باتیں یاد آ جاتی ہیں تو میں کانپ کر بے ہوش ہو جاتا ہوں یہ تھے وہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جنہوں نے اسلام کے خاطر اپنی جان دے دی اور یہ بڑے صاحب کرامت صاحب کرامت ان کے حاج سے بہت سی کرامتیں ان کی زندگی میں بھی بعد بھی ان کی لاش کے ساتھ کرامتوں کا ظہور ہوا ہے ناظرین وقت ہو چلا ہے اپنے میزمان کو اجازت دیں انشاءاللہ اگلے قسط کو لے کر اہندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی